السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائی کریں زندگی بہتر بن جائے گی مسکرائیں ٹھیک ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ کسی انسان کو جسٹ آپ پسند ہو ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو جسٹ آپ پسند آتے ہیں اور کچھ لوگوں کو آپ سے لب ہوتا ہے اچھے لگتے ہو یا کسی کو آپ سے لب ہے تو اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اسی چیز پر بات کریں گے ویڈیو کو سنیے گا گوھر سے اینڈ تک بھی دیکھنا ہے اور کمیٹس بھی لازمی کرنا ہے اور مسکراتے بھی رہنا ہے ٹھیک ہے پریشانی نہیں لینی کسی چیز کی میں آپ کے ساتھ ہوں اور اگر آپ کسی پرابلم میں سٹک ہیں تو اس نمبر پر آپ ٹیکس کر کے کال بک کرا سکتے ہیں سیشن میرے ساتھ اس کے کچھ چارجز ہوں گے اگر آپ فری بات کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاکرام پر کنیکٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں جس پسند کرتے ہیں ہماری فیزیکل اپیرنس ان کو اچھی لگتی ہے ہمارا چہرہ اچھا لگتا ہے کسی کو آنکھیں اچھی لگ گئیں ٹھیک ہے ناکھ لوگوں کو نہیں اچھا لگتا آنکھیں اچھی لگتی ہیں شاعر بھی آنکھوں پر بات کرتے ہیں زیادہ ٹھیک ہے تو کسی کو آنکھیں اچھی لگ گئیں جی کسی کو ہمارا فیس اچھا لگ گیا بال اچھے لگ گیا تو وہ جس ہم اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہمارے ساتھ لگتے ہیں پھر ان کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی تو اچھے لگنے والے انسان کیا کرتے ہیں اور اس کے اگنس جو لگ کرنے والے انسان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا ان کی کیا ایٹیٹویڈ ہوتا ہے کیا بیہیوئر ہوتا ہے اب دیکھو سب سے پہلی چیز جس انسان کو آپ اچھے لگتے ہو وہ اپنی نیڈز کو اپنے سامنے رکھے گا آپ کو اپنی نیڈز سامنے رکھے گا وہ اپنی کنڈیشنز کو اپنے سامنے رکھے گا لائک وہ آپ کو زد کرے گا بات کرنے کی وہ آپ کو تانے مارے گا یا وہ اپنی چیزیں دیکھے گا اپنی جو بھی اس کی مشکلات ہیں ان کو دیکھے گا آپ کی سائیڈ کیا اس کو نہیں دیکھے گا آپ کس پرابلم میں اس کا فکر نہیں وہ خود جس پرابلم میں ہے وہ پرابلم آپ کے سامنے رکھے گا یعنی اپنی نیڈز کا وہ اس کو زیادہ خیال ہے ساری اپنی نیڈز ہیں ٹھیک ہے لیکن دوسرے کی نیڈز کا اس کو پتا نہیں اس کے اگینس جو بندہ لف کرتا ہے وہ ہمیشہ پتا کیا کرتا ہے وہ انڈسٹینڈ کرتا ہے وہ جو لف نہیں کرتا جس کو آپ اچھے لگتے ہیں وہ آپ کو انڈسٹینڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے جو آپ سے لف کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو انڈسٹینڈ کرتا ہے وہ آپ کی فیلنگز کو انڈسٹینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر ہارڈ کنڈیشنز آ گئی ہیں تو وہ ان ہارڈ کنڈیشن میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے گا وہ آپ کو سہارہ دے گا یہ ہوتا ہے ریال لف جو وہ ایک کسی کو اچھے لگتے ہیں پھر وہ آپ کے پرابلم میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ساتھ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی آپ پریشان ہوتے رہتے ہو تو یہ یہ پہلا ڈیفرنس ہے اس کو سمجھئے گا گوھر سے اور ایسی چیزوں میں آپ نے کبھی بھی نہیں پڑھنا جہاں پر کسی کو آپ کی فکر ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کسی سے لب ہے نا تو آپ اس کی پریشان ہی میں پریشان ہو جاتے ہوں گے اس کو کوئی پرابلم آتا ہے آپ اس کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں لیکن اس کے اگینسٹ آپ دیکھو گے تو کچھ ڈیفرنس آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اب سیکنڈ چیز پر آتے ہیں جو بندہ یاد رکھنا میری پاس جس بندے کو آپ جسٹ اچھے لگتے ہیں یا جسٹ تھوڑی سی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایسی چیزیں تو وہ آپ کو ٹانٹ کرتا ہے اسپیشلی میں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے یہ باتیں میں چھوڑ دوں گا بس ختم کر دینا ہے سب کچھ یہ چیزیں آئیں گے اس کو آپ تھوڑا اچھے لگتے ہو یا اس کی مجبوری ہے آپ کے ساتھ رہنا یا تھوڑی اٹیچمنٹ ہے اس کی بس پھر ایسی ٹانٹ کرے گا لیکن جس انسان کو لب ہوتا ہے وہ لیونگ کی بات سے ہی ڈر جاتا ہے وہ لیونگ کا کہتا ہی نہیں ہے آپ نے بڑے ریئر کیسز کے اندر ہے اگر کسی کو کہا ہوگا کہ چھوڑ دوں گا بڑے ریئر کیسز کے اندر ٹھیک ہے بہت کم کیوں کیونکہ آپ کو لب ہے آپ چھوڑنے کا سوچنے سے بھی ڈرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں کیونکہ آپ کو لب ہے لیکن وہ انسان ایسی باتیں کر رہے ہیں ٹانٹ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا یہاں ان کو آپ جسٹ ایسے ہی اچھے لگ رہے ہو ٹھیک ہے یہاں پھر تھوڑی سی اٹیچمنٹ ہے اور کچھ مینے ایک ریل لب ہوتا ہے ایک اندر سے فیلنگ ہوتی ہے وہ والی نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ میری بات اس کو کہتے ہیں نا پلو سے باندھ لو اس بات کو پلو سے باندھ لیں آپ ٹھیک ہے وہ پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ پلو سے باندھ لیں باتوں کو اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی نہیں تو پلو سے باندھ لیں آپ بھی جو ہے نا ان باتوں کو یاد آپ کو کام آئیں گی لائف میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھنا کہ اچھا یہ ایک چیز بھی ہوتی ہے یا کہ اگلے انسان کا فالٹ ہے نا پھر بھی آپ اس کو چھوڑنے کا نہیں بولتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں فالٹ بھی ان کا ہوتا ہے پھر بھی دھمکی آپ کو لگاتے ہیں چھوڑنے کی اور آپ آپ دیکھتے اس کا فالٹ ہے پھر بھی آپ اس کو چھوڑنے کی دھمکی نہیں لگاتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی سی کور چیز پہ آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کمپیر اگلا انسان جس کو آپ اچھے لگتے ہیں just اچھے وہ آپ کو compare کر رہا ہوتا ہے keep comparing آپ کو compare کر رہا ہے کسی دوسرے سے دوسروں سے compare کر رہا ہے آپ میں نکس نکالے جا رہے ہیں compare ہو رہے ہو آپ compare ہو رہے ہو لیکن اگر آپ دیکھو جو انسان آپ سے محبت کرتا ہے وہ reasons ڈھونٹا ہے آپ کے ساتھ رہنے کے وہ reasons ڈھونٹا ہے آپ دیکھو گے نا آپ کہیں نہ کہیں reasons ڈھونٹ رہے ہوتے ہو آپ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بیٹھ کر پھر کچھ باتیں سوچتے ہو ایسی جن سے اس کے ساتھ رہا جائے آپ پھر کہتے ہو چلیں اگر سر کی بات یہ ٹھیک ہے ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا پھر آپ اپنے آپ کو سٹسفائی کرنے کے لیے کوئی ایسی پوائنٹ فائنڈ کرتے ہو جو پوائنٹ آپ کے ذہن میں جائے جس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ رہیں یا کہیں کہ اس کا لب سچا ہے ایسی پوائنٹس فائنڈ کرتے ہو اس نے پاس میں ایسا بولا تھا اس نے تو یہ بھی کیا تھا ایسی پوائنٹس آپ ڈھونڈتے ہو ایسی طور پر میں بھی داریکٹ آپ کو نہ پتا ذہنی طور پر ڈھونڈتے ہیں اس کے ساتھ رہنے کے لیے ایک بہانہ پھر آپ مائنڈ آپ کا کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے یہ تو ہیں لیکن یہ کچھ چیزیں یہ تو پھر یہ واقعے یہ چیزیں ٹھیک ہیں پھر وہ ان چیزوں کا پکڑ لیتے ہیں واقعے آپ کے سامنے ایک انسان کا چہرہ پورا ظاہر ہو گیا اس کو نہیں دیکھتے ایک پوائنٹ کو پکڑ کر ہاں یہ بات ہو سکتی ہے پھر وہ سوچنے بیٹھ جاتے ہو ٹھیک ہے یاد رکھنا تو جو بندہ آپ سے جن کو لب ہوتا ہے وہ ریزن فائنڈ کرتا بے شک آپ میں فالٹ ہے کچھ بھی ہے ریزن فائنڈ کرے گا ساتھ رہنے کے جیسے ابھی آپ ریزن فائنڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ رہنے کے کیونکہ آپ کو لب رہے ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھنا ان کو آپ نے کبھی بھی اگنور نہیں کرنا اور یاد رکھنا جو جس انسان کو جسٹ آپ اچھے لگتے ہیں تو وہ انسان آپ کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر چلانا چاہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ان کو جس اچھے لگتے ہیں بس تو اس وجہ سے وہ آپ کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو اس کی ہیں اس کے مطابق چلانا چاہتا ہے وہ آپ پر روب جھاڑتا ہے جھاڑتی ہے کچھ بھی ہے آپ کو تنگ کرتا ہے آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں بولتا ہے ڈیفرنٹ باتیں بولتا ہے تو جس میں آپ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں مطلب اپنے مطابق چلانا آپ کو آپ کی کوئی بات نہیں ماننا بس اپنے مطابق چلانا اس کے اگینسٹ جو بندہ آپ سے لیو کرتا ہے وہ آپ کو اپنے مطابق نہیں چلاتا وہ کچھ اپنی باتیں کچھ آپ کی باتیں ان میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کمپرومائز ہوتا ہے سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے کیر دی جاتی ریسپکٹ دی جاتی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے یاد رکھنا میری بات اس کے علاوہ یاد رکھنا کہ ایک اور بڑی سب سے بڑی ان کی سائن ہوتی ہے وہ بتا کیا ہے کہ جن کو آپ سے جسٹ اٹیشمنٹ ہوتی ہے یا جسٹ آپ جن کو اچھے لگتے ہیں تو وہ آپ کی پبلک میں بیستی بھی کرتے ہیں پبلک میں ہنستے بھی ہیں آپ پر اپنے دوستوں کے سامنے ہنستے بھی ہیں یہ چیز بھی زہر میں رکھنا ایسی چیزیں کریں گے لائک دوستوں کے سامنے آپ پر تنز بھی کر سکتے ہیں آپ کا مزاک بھی اڑائیں گے آپ کے اگینس باتیں بھی کریں گے لیکن اس کے اگینس جو بندہ جس کو لب ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کی بات کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا محبوب میں فالٹ ہے وہ بھی کسی کو نہیں بتانا چاہتا ہے چلیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ جو بندہ ہے جس سے آپ کو لب ہے یعنی کہ جس سے آپ کو لب ہے وہی 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 تو اس کی بات یعنی کہ اس کے اگینسٹ کوئی بندہ بات کرتا ہے ایون آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ اس کے اگینسٹ بات کرے گا آپ کو وہ بھی بوری لگے آپ پبلک میں اس کا مزاک نہیں اڑانا چاہیں گے آپ پبلک میں اس کی توہین نہیں کرنا چاہیں گے آپ یہ چاہیں گے کہ اس کی بیسٹی نہ ہو پھر بھی لحاظ ہوگا کیونکہ یہ ایک منٹل اپروچ ہوتی ہے اور میں آپ کو یہی کہوں گا کبھی بھی کوئی بھی انسان ہے ایکس بائی زیٹ کبھی بھی کسی کا مزاک نہیں بنایا جاتا ٹھیک ہے کسی کی توہین نہیں کی جاتی جو بھی جیسا بھی ہے جو بھی ہے لوگ کرتے ہیں آ کر یہاں تک کہ کچھ لوگ میری ویڈیوز دیکھ کر ڈیفرنٹ عجیب قسم کے کمنٹس بھی کر جاتے ہیں تو ہر بندے کی وہاں سے منٹل اپروچ دکھائی دیتے ہیں کچھ تعریف کرتے ہیں کچھ محبت دیتے ہیں دیکھو اگر کسی کو میں اچھا لگتا ہوں یا کسی کو میری باتیں اچھی لگتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں میں اچھی باتیں کرتا ہوں یا میں اچھا ہوں نہیں اس کا مقصد ہے ان کی سوچ اچھی ہے آپ ایک خراب ذہن ہے نا اس میں اچھی باتیں ڈالو گے وہ نہیں جائیں گے ان کو ایکسپٹ نہیں کرے گا وہ الٹی باتیں کرے گا جن کا ذہن اچھا ہوتا ہے ان کو اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں جو خود خوبصورت ہوتے ہیں ذہنی خوبصورت ہوتے ہیں ان کو دوسرے لوگ بھی خوبصورت لگتے ہیں تو اگر آپ کو میری باتیں میری چیزیں اچھی لگتے ہیں definitely آپ ذہن کے بڑے خوبصورت ہیں بڑے خوبصورت ہیں اور یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سو امید ہے مجھے آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی پسند بھی آئی ہوگی تھوڑا سیکھا بھی ہوگا زیادہ نہیں تازمینی بہت زیادہ سیکھو اتنا سا سیکھ لیا کافی ہے بس سو تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ